بیزنس سائیکلز ٹو بیسک قویسٹنز سٹوڈنٹ بیزنس سائیکلز ایکانومیسٹوں کے لیے ہمیشہ سپیشل توجہ کا مرکز رہے ہیں وہ ان کو سٹیڈی کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بیزنس سائیکلز میں جو فلکچویشنز آتی ہیں یہ ایکانومی میں بہت اس کی براڈ اس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے پروسپیریٹی جب آتی ہے تو بھی جو ایکانومی کے سیکٹرز ہیں وہ اس سے بینیفٹ لیتے ہیں لیکن خاص طور پر جب کنٹریکشن آتی ہے تو وہ بہت پینفول ہوتی ہے اس کے انتیجے میں آنیمپلائیمنٹ ہو جاتی ہے اور بہت ساری میسریز سو ایکانومیسٹ ہمیشہ اس بات پر توجہ دیتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں کہ سمجھا جائے کہ یہ بیزنس سائیکل آتے کیوں ہیں اور ان کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں کیسے ہم ان کو روک سکتے ہیں ان کے ایمپیکٹ کو ہم کم کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے دو بیسک قویسٹنز ہیں ان پر آج ہم بات کریں گے پہلا تو یہ ہے کہ بیزنس سائیکل آج ہم بات کر سکتے ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ کیوں آتے ہیں کیا وجوہات ہیں اور جب یہ ہوں تو پھر پولیسی میکر کے پاس کیا آپشنز ہیں آج ہم بات کر سکتے ہیں یہ دو بیسک قویسٹنز ہیں اور ان قویسٹنز کا آنسر دینے کے لیے میکرو ایکنومکس میں بہت کنٹروورسی ہے دو مین سکول آف تھارٹ ہیں آپ نے نام یقیناً ان کے سنے ہوں گے اس سے پہلے میکرو ایکنومکس کے کورسز میں کلاسیکل اور کینڈین سکول آف تھارٹ ان کی جو اپروچز ہیں وہ میکرو ایکنومکس جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں تو ان کے آنسرز وہ ڈیفرنٹ ان کے پاس آنسرز ہیں کنٹروورسی ہے کیوں آتے ہیں اور ان کو کیسے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کلاسیکل سکول آف تھارٹ جو ہے وہ سپلائی سائیڈ پر اس کا فوکس زیادہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو سپلائی شاکس ہیں پروڈکٹویٹی شاکس ہیں وہ مینلی ان بیتنس سائیکلز کو کاؤس کرتے ہیں اور جب آ جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے ان کا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس میں کچھ انٹروین کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ شاکس جب آتے ہیں تو ایکنومی جو اس کا آپٹیمل رسپونس ہوتا ہے وہ دیتی ہے جس کے انتیجے میں یہ فلکچویشنز آتی ہیں تو وہ فلکچویشنز انفیکٹ ایکنومی کا آپٹیمل رسپونس ہے ٹوورٹس دوز شاکس سو اس میں گورنمنٹ کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے وہ خود جو ہو رہا ہے اس وقت وہی اس وقت کے لیے آپٹیمل سیچویشنز ہیں ان کا یہ پوائنٹ آفیو ہے کینسین جو سکول آف تھارٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایکنومی میں بہت ساری ریجیڈیٹیز ہیں پرائیسز ویجز ریجیڈ ہوتی ہیں بہت سلولی ایڈجسٹ کرتی ہیں اور اس وجہ سے ایکنومی ایک بہت لمبے عرصے تک اپنے جو ڈیزائر ایبل لیول ہے اس سے وہ اوے رہ سکتی ہے تو ظاہر ہے جتنا لمبے عرصے تک ایکنومی اپنے ڈیزائر ایبل لیول سے نیچے ہوگی تو اتنے لمبے عرصے تک آپ کے پرابلمز ہوں گے انیمپلائمنٹ ہوگی اور باقی سارے مسائل ہوں گے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کو ڈیزائر ایبل لیول پر لاز سکے جو ریجیڈیٹیز ہیں ان کو ریموف کر کے تو یہ بہرحال ایک لمبی بحث ہے اور ہم بہت ڈیٹیل میں آگے کورس میں ان دونوں سکول آف تھارٹس کو سٹیڈی کریں گے اور ان کے پوائنٹ آف یو کو سٹیڈی کریں گے ایک اور انگل بھی ہے اس بات کا کہ شوڈ بھی ایون کیر آباوٹ بزنس سائیکل ابھی تو میں نے بتایا نا کہ بہت کنٹروورسی ہے بہت ریسرچ ہے لیکن ایک اور پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ کیا ہمیں اس کے بارے میں کیر کرنی بھی چاہیے یا نہیں تو رابرٹ لیوکس کا اپنے نام سنو ہوگا تو اس کا یہ خیال اس کا آنسر ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ریزن اس کے پاس لوجک کیا وہ دیتے ہیں لیوکس یہ کہتے ہیں کہ کی کاسٹ و بزنس سائیکل انسٹیبیلیٹی سنس ورڈ وار ٹو اس ویری لو کہ بزنس سائیکل کی وجہ سے جو ایکانومی نے کاسٹ بیئر کی ہے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد وہ بہت کم ہے جبکہ دا کاسٹ یہ جو کاسٹ ہے بزنس سائیکل کی کہ انفلیشن ریٹ اگر ٹین پرسنٹ ہو اس کی جو کاسٹ ہے اس کی جو نیگٹیب اثرات ہے ایکانومی پر بزنس سائیکل کی وجہ سے جسٹ اس کا ون فیفت ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزنس سائیکل کم پروبلیمیٹک ہے ایکانومی کے لیے کہ اگر ہمارے بات یہ چاہے تو کہ ہم سارے ریسیشن کو کسی طرح سے ریموو کر سکیں لیکن دوسری طرف ہمیں تین پرسنٹ انفلیشن کو بیئر کرنا ہو ایک option یہ اور ہمارے بات یہ چاہے تو اور ہمارے بات یہ چاہے تو ہم سارے ریسیشن کو کسی طرح سے ریموو کر سکیں اور دوسری طرف option یہ ہو کہ ہمیں جتنے ریسیشن ہم نے فیس کی امریکن ایکانومی کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں وہ ویسے ہی رہیں لیکن ہم انفلیشن کو ختم کر سکیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ definitely then we should go for the second option کہ ہمیں انفلیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے انفلیشن پر فوکس کرنا چاہیے انفلیشن کی کیئر کرنی چاہیے اور ریسیشن کی کیئر نہیں کرنی چاہیے یہ اس کا بہرحال point of view ہے لیکن ہم اس پر اور تفصیل میں بات کریں گے thank you very much